اس میں تو سب سے پہلے تو میں صرف تین منٹ میں آپ کے سامنے اپنے ایک سوار رکھوں گا جس کا میں چاہوں گا کہ آپ مجھے جواب بات میں دے دیں سب سے پہلے جو کلیم اہل تشیعہ کی جانب سے اہل سنت پر کیا جاتا ہے وہ جفاری شریف کی روایات کو لے کر کیا جاتا ہے جو حضرت ابن بکت صدیق اور حضرت سعیدہ فاطمہ زہر اسلام علیہ وسلم کا جو اقتلافات ہوا آپس میں وہ سیاہ ستہ کی روایتوں کو لے کر بہت اٹھایا جاتا ہے اس میں پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ جو صحیح بخاری ہے اس میں کوئی بھی اہل سنت یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ صحیح بخاری کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہر چیز صحیح ہے وہ صرف قرآن مجید ہے جو کتاب بالکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں اب صحیح بخاری کا کلیم اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری روایات ٹھیک ہیں اس کے جو راوی ہیں وہ ٹھیک ہیں اس لیے اس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے اب اس میں کچھ روایات ہیں جس کو شیعہ مذہب بہت پلیم کرتا ہے جو اقتلافات کے ہیں اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ٹوٹل سیاستہ کے اندر روایات آئی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت فاطمہ کی نرازگی کی وہ ٹوٹل روایات بیس کے قریب آئی ہیں ٹوٹل اور ان میں سے جو یارہ روایت ہیں وہ زہری نے روایت کی ہیں اور باقی کسی ہور نے روایت کی ہیں تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹوٹل بیس روایتیں آئی ہیں اس میں صرف زہری کی یارہ روایت ہیں اس میں بھی چار میں صرف نرازگی کا لفظ آیا ہے اس کے علاوہ کسی ہور روایت میں نرازگی کا لفظ نہیں آیا ہے تو آپ اس چار روایتوں کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق کی پرسنیلٹی پر اٹیک کرتے ہیں اگر آپ بخاری شریف میں پریں گے بخاری شریف میں پانچ مرتبہ یہ روایت آئی ہے جس میں تقریباً دو میں نرازگی آئی ہے اور دو میں نرازگی نہیں آئی اور اگر آپ مسلم میں جائیں گے وہاں بھی دیکھیں گے وہاں بھی کچھ روایات میں نرازگی آئی ہے کچھ میں نہیں آئی اور یہ جو روایات ہے یہ تین صحابہ سے نکل ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت آئیشہ سے اور حضرت ابو تفیحل سے اور جس میں نرازگی کا لفظ ہے وہ صرف حضرت آئیشہ سے آیا ہے اس میں بھی چار صرف روایات میں نرازگی کا لفظ ہے باقی کسی میں وہ لفظ ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے یہ لفظ ادراج ہوا ہے ظاہری نے کیا ہے ادراج تو آپ اس روایات کو لے کر اہل سنت اور ایک بہت بڑا بلیم کرتے ہیں جو کہ میرا خیال یہ عقل کے بھی یہ بلیم خلاف ہے یہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ کہنا کہ صرف یہ چار روایتیں ہیں یہ چار روایتیں ہیں یہ آپ کا اجدہ ہے ٹھیک ہے نا یہ چار روایتیں ہیں پہلی بات ہے آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ آپ لوگوں کے آپ اپنے اجماع کے مطالب سے آدھ اٹھا رہے ہیں اپنے فرقے کے عقائد سے آدھ اٹھا رہے ہیں تو آپ اپنے فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے افکار کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کہہ دیں نا کہ بخاری قوم نہیں مانتے اس کی سب روایت صحیح نہیں ہیں مسلم کے سب روایات صحیح نہیں ہیں اس میں کچھ غلط بھی ہیں تو آپ کو بالکل فری ہے آپ کو آزادی ہے آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جو بھی عقیدہ اپنا چاہیں کوئی آپ کو کم از کم ہم آپ کو یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا عقیدہ چینج کریں لیکن لیکن آپ کو یہ منع ہوگا کہ آپ اپنے فرقے کے عقائد کی نمائندگی نہیں کر رہے آپ ایک نیا عقیدہ لے کر آئے ہیں جو جماعت عمریہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے اجماع کے خلاف جماعت عمریہ کا جو اجماع ہے ان کے محدثین کا ان کے مجتہدین کا ان کے اکابر کا کہ بخاری اور مسلم کو وہ بالاجماع صحیح ہائن کہتے ہیں صحیح ہائن کہتے ہیں اور اس کے سب روایات کو صحیح مانتے ہیں اور اس میں اس میں میں اہل سنت کا آپ کو یہی موقع فرق رہا ہوں کہ صحیح صرف قرآن مجید کی کتاب ہے بس اس کے علاوہ بخاری کو صحیح بخاری ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے جو راوی ہیں وہ بالکل صحیح ترین ہیں لیکن اس میں غلط راوی بھی ہیں ظاہری بات ہے اگر ہمارا یہ موقف ہوتا کہ صحیح ترین ہے کتاب پھر تو یہ مسئلہ قابل سماعت ہوتا ہی نا جب یہ مسئلہ قابل سماعت ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے کچھ راوی جو ہیں وہ نہیں صحیح اب صحیح بخاری کا مطلب جو اہل سنت کا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بہت سارے راوی صحیح ہیں ورنہ صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہے اب اس روایات کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف چار مرتبہ نرازگی کا لفظ ہے ٹوٹل بیس مقام آپ اپنی بات کا تکرار نہ کریں وہ سمجھ گیا بات کے تکرار نہ کریں آپ اپنے اکابر کے ایک شخص آتا ہے وہ ایک نئے عقیدے کا اظہار کرتا اس کو فری ہے وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے لیکن اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہہ دے میں جماعت عمر یا اپنے میں جماعت عمر یا اہل سننت کی اقیدے ہیں ملاحظہ فرمائی عزیزو یہ کتاب هاديو الساری مقدمت فتح الباری بشرہ الوخاری شاب داروا الفکر یا هاپ بار باب التاسع الفصل التاسع حافظ ابن حجر فرماتنہ هم ينبغی لكل منصف ان يعلم ان يعلم ان ترح ان تخريج صاحب السحیح لأی راو كان مقتذن لعدالته عنده وسحة ضبطه وعدم غفلته ولا سی من ضاف الى ذلك من اتباق کہتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص اپنے کتاب کا نام صحیح رکھتا ہے اور اس میں رواعت سے احادیث نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رواعت اس کے نزدیک سب عدول ہیں سب عادل ہیں اور کیوں کہ بخاری مسلم سب امت کے نزدیک امت سے مراد وہ اپنے فرقے لیتے ہیں امت کے علماء کے نزدیک ان صحیحین کہلاتے ہیں تو یہ ان کا صحیحین کہلانا یہ اس بات کے حد پر ہے اس بات کے درجے پر ہے کہ پورے امت کا اجماع ہے پورے امت کا اجماع ہے بلکہ پورے جمہور کا اجماع ہے الا تعدیل من ذکرہ ہوں کہ اس کے سب رواعت سب کیا ہیں سب عادل ہیں یہ نزہت النظر فی توضیح نخبت الفکر فی مصطلح اہل الاثر حافظ ابن حجر اسقلانی کی حافظ ابن حجر اسقلانی یعنی وہ یہ فنون حدیث میں اس کا ثانی نہیں ہے حافظ ابن حجر اسقلانی معرفت صحیح اسقیم میں معرفت رجال میں اور معانی حدیث سمجھنے میں اس کا جماعت مدیہ میں اس جیسا کوئی عالم ہے ہی نہیں اپنے اس کتاب میں وہ اچھا یہاں پر صفحہ نمبر چہتر میں وہ فرماتے ہیں کہ بخاری جو ہے مسلم دوسرے کتب پر مقدم ہے ارجح ہے اس کے بعد سیئی مسلم سب سے سیئی کتاب ہے وَرُوَاتُهُمَا قَدْ حَسَلَ الْإِتِّفَاقُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْدِیلِهِمْ ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے دیکھ ام آپ کی بات مانیں یا حافظ ابن حجر کی بات مانیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے اتفاق کا مطلب ہے اجماع اجماع حاصل ہے اتفاق حاصل ہے عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْدِیلِهِمْ یہ سب عدول ہیں اچھا اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اجازت دیں اجازت دیں قَطْرُ الْوَلِيْ عَلَى حَدِیثِ الْوَلِيْ لِلِشَوْكَانِ یہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی یہ صفحہ نمبر اللہ آپ کا بلا کرتے ہیں دو سو تیس میں شوکانی صاحب فرماتے ہیں وَلَا حَاجَتَ لَنَا فِي الْقَلَامِ یہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں بخاری سے کہتے ہیں ہمیں حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کے حدث سنت پر بحث کریں فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ هَذَا الشَّعْنِ حدیث کے محدثین کا اجماع ہے اَنَّ أَحَادِيثَ الصَّحِحَيْنِ کہ صحیح ہیں کہ احادیث او احادیہما یا صحیح ہیں کہ احادیث یا ایک صحیح کے حدیث مثلا بخاری ہے کوئی حدیث صرف بخاری میں ہے یا صرف مسلم میں ہے اچھا ہمارا اجماع ہے کہ ہمیں یقین من المعلوم صدق یہ سب صادق ہیں یہ سب صحیح ہیں ہمارا اجماع ہے صدق بالمقبول المجمع على ثبوتی کہ ہم اس کے صدق پر ہمارا اجماع ہے ہمیں معلوم ہیں کہ یہ سب صدق ہیں وَعِنْدَ هَذِهِ الْإِجْمَاعَاتِ تَنْدَفِعُ كُلُّ شُبْحَهَ وَيَزُولُ كُلُّ تَشْكِحِيْ اور جب یہ اجماعات موجود ہیں علماء حدیث فنون حدیث متخصصین حدیث جو حدیث میں سپیشلائزیشن جن کا کام یہی ہے کہ حدیث میں تحقیت کریں جب ان کا اجماع موجود ہے تو پھر کسی راوی کے متعلق اگر کوئی بات کی جاتی کوئی تانگ ذکر کیا جاتا ہے تو شبحہ کیا ہے وَشُبْحَ مدفوع ہے وَشُبْحَ غیرِ مصموع ہے وَقَدْ دَفَعَ أَكَابِرُ الْأَئِمَّةِ مَنْ تَعْرَضَ لِلْكَلَامِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا وَرَدُّوهُ اَبْلَغَ الرَّدٍ وَبَيَّنُوا صِحْحَتَهُ اَكْمَلَ بَيَان اَكَابِرْ عَيْمَّنِ جس شخص نبی بخاری مسلم کے رواد کے متعلق کوئی تانگ ذکر کیا ہے اس کو به نحایت بلیغ انداز میں معصر انداز میں انہوں نے رد کیا ہے فَالْكَلَامَ عَلَى إِسْنَادِهِ بعد هذا لَا يَعْتِي بِفَائِدَةٍ يُعْتَدُّو بِهَا اس کے بعد ہم بخاری مسلم کے حدیث کے سنت پر بات کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں فَكُلُّ رُوَاتِهِ قَدْ جَاوَزُوا الْقَنْتَرَا وَارْتَفَعَ عَنْهُمُ الْقِيلُ وَالْقَال بخاری مسلم کے سب راوی عادل ہیں قَنْتَرَا سے انہوں نے عبور کیا پھل سے عبور کیا وہ پل کی پردی طرف ہے کون سے پل یعنی وہ پل جرح و تعدیل کا جو پل ہے کہ اس پل سے اس طرف چلے گئے تو ان پر ان کے متعلق ارتفع عَنْهُمُ الْقِيلُ وَالْقَال ان کے متعلق کوئی قِيل وَقَال مسموع نہیں ہے ہم نہیں سنیں گے اچھا اس طرح کے اس طرح کے اقاویل محدثین کے ہاں بہت زیادہ ہیں تو بہرحال اس طرح آپ یہ آپ کی مجبوری ہے شیعوں کے مقابلے میں آگئے وہ پہلے طلح علوی بھی آئے تھے آپ سے پہلے انہوں نے بھی احادیث سہاد اٹھایا آپ کی بھی مجبوری کا احادیث سہاد اٹھاتے ہیں پھر یہ قول یہ ادراج ہے زہری کا زہری کا ادراج ہے زہری کا ادراج ہے تو کسی نے بولا کیوں نہیں حافظ ابن حجر نے شرح لکا ہے قادی آیاد احسو بھی نے شرح لکا ہے مسلم پر اس میں یہ سب احادیث موجود ہیں نووی نے شرح لکا ہے کسی نے نہیں کہا یہ ادراج ہے کسی نے نہیں کہا بیحقی نے کہا ہے اس کی بات بھی صرف بیحقی نے صرف بیحقی نے کہا ادراج ہے وہ بات باطل ہے بات باطل ہے ایک ہزار چھار سال سال گزر گئے بخاری پہ اتنے شروع لکھے گئے ہیں بے حساب میں ان کا نام نہیں جانتا کچھ عربی میں شروع بہت زیادہ ہیں فارسی میں بخاری کے شروع ہیں اردو زبان میں بہت سارے شروع ہیں ترجمے کیے گئے ہیں کسی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے کسی نے نہیں کہا یہ ادراج ہے سوائے بیحقی کے اس کے بات کو کسی نے مانا بھی نہیں رد کیا سب لوگوں نے سب لوگوں نے رد اس نے بھی نہیں کہا کہ ناراضگی والی بات یہ بھی بات بیاد رکھیں بیحقی نے نہیں کہا کہ جو ناراضگی ہے وہ ادراج ہے بیحقی نے کہا جو چھے مہینے کی بیعت ہے وہ ادراج ہے بیحقی نے چھے مہینے کی بیعت والی بات کو کہا کہ ادراج ہے تو پھر اگر کسی کو نہیں ابھی آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ادراج ہے تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اس کتاب سے آپ کی کتابوں کی یہ حالت ہے کہ آپ کے احادیث میں پتہ نہیں چلتا کہ کونسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ کونسا راوی نے بعد میں ملا دیا اس میں چودہ سو سال کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو اکابر فند تھے جنہوں نے شرحیں لکھی ہیں بخاری پر مسلم پر انہوں نے حاجت نہیں رکھتے تھے اسی بات کو جس مجبوری سے آپ مبتلا ہیں وہ بھی مجبور تھے جس مجبوری سے آپ مبتلا ہیں کہ صدقی طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ان کے اختلاف ابوباکر کی بیعت کو باطل کر دیتا ہے کیونکہ ابوباکر ریانے ان کے نزدیک وہ ظالم ہیں وہ سارق ہیں انہوں نے چوری کیا ان کی مال کو یہ تیم کے مال کو چوری کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احل بیعت پر ظلم کیا آپ کو پتا ان کو بھی پتا تھا یہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ حافظ ابن حجر کو بھی یہ بات پتا تھا وہ پاگل نہیں تھا یہ قاضی آیاز یحظوی کو بھی پتا تھا یہ یحیب ابن شرف النووی کو بھی پتا تھا آپ کے اکابر کو یہ پتا تھا ان کے لئے آسان طریقہ یہی تھا آسان یہ ناراضگی والی بات یہ ادراج ہے ہم نہیں مانتے ہیں زہری کا اجتہاد ہے زہری کا قول ہے اس کی سنات نہیں اجازتیں بات کرنے کی اجازتیں بات کرنے کیا ختم کرنے کی میں بیس سیکنڈ میں ختم کر رہا ہوں یہ ان کو بھی پتا تھا لیکن انہوں نے کسی نے نہیں کہا صرف بیحقی نے کہا ادراج ہے اس نے بھی ناراضگی والی بات کو نہیں کہا کہ ادراج ہے اس نے کیا کہا چھے مہینے کے بعد کی بیعت کی کہا کہ یہ ادراج ہے اس کے بعد وہ بھی غلط کہہ رہا ہے وہ بھی وہ بھی ادراج نہیں ہے وہ بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے موصول ہے آئیشہ کا قول ہے تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ہے نا کہ آپ کوئی بھی حدیث آپ کو پسند نہ آئے کہیں دے یہ راوی کا قول ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے یہ صحابی کا قول نہیں ہے یہ بعد میں لوگوں نے داخل کر جائز میں تو پھر تو اور چودہ سو سال کے بعد یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ اس محمسے میں پڑھتے ہیں کشیوں کے خلاف آپ کے خلافت اور نظر امامت باطل ہو جاتی ہے تو پھر ہا تو پھر ہاتھ اٹھائیں کتابوں سے ختم بات کسی بھی آپ کے کسی بھی حدیث پر اعتبار نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ جس قول کا ذکر کر رہے ہیں پہلی بات ہے کہ یہ روایت باطل ہیں روایت روایت اعودول نہیں ہمارے نزدیک آپ کے ختمت میں عرض ہے کہ یہ آپ کے اجماع کے خلاف ہے یہ آپ کے اجماع کے خلاف ہے دوسری بات یہ کہنا کہ یہ ادراج ہے یہ ادراج بالکل ادراج نہیں ہے کسی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے سوائے ابھی آج کے زمانے میں کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے مناظرات بڑھ گئے ہیں اور عوام کے سامنے سادہ عوام کے سامنے وہ بات بغیر دلیل کے کہنا بہت آسان ہوتا ہے انٹرنیٹ میں کوئی بھی جملہ کہہ دے نہ وہ آسان ہوتا ہے تو اس لیے اس لیے اب راوج ہو گیا کہ یہ ادراج ہے اوائے اللہ آپ مجھے دکھائیے کابر میں سے کس نے کہا یہ ادراج ہے کسی نہیں بولا بسم اللہ